موسیقی موسیقی یہ ابھی ہم لوگ فیصل آباد کے لیے دون پلازہ سے ہم نے انٹری کر دی ہے اور فیصل آباد میں ہم آج ہوگیں گے کل پھر انشاءاللہ ہم لوگ نکلیں گے کراچی کے لیے اور میرا جو ڈور تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس طفح میں گیا تھا ناران کاغان بابو سر ٹاپ اور آگے گلگت والی سائٹ پہ آسٹور آسٹور سے میں دیوسائے تک یاد ہوں دیوسائے سے آگے آپ سکردو بھی جا سکتے ہیں لیکن وہ اس ٹائم پہ جو روڈ ہے روڈ کی کنڈیشن صحیح نہیں ہے تو اس وجہ سے آپ ابھی اس ٹائم جانی سکتے ہیں اور ایک سکردو کا جو روڈ ہے وہ جنگلوٹ سے بھی نکلتا ہے لیکن اس پہ ابھی فی الحال کام چل رہا ہے تو اس کو چھ مہینے سال لگیں گے کمپلیٹ ہونے بھی تو اس کے بعد پھر آپ جا سکتے ہیں اور باقی جو ٹور تھا بڑا بہترین ٹور رہا میرا کافی بارش ہے وغیرے بھی ملی مجھے موسم اچھا رہا ہے اس دباہ ٹور میں ابھی ہم توک نکلے ہیں فیصلہ باد کے لیے ہیں اور فیصلہ باد سے پھر آگے ہیں جو ہمارا سفروں کے وہ ہوگا کراچی کا موسیقی 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 ہم لوگ ابھی فیصلہ باد انڈر جن سے اتر گئے اور تقریباً سو اتیم گنڈے کے اندر ہم لوگ بہنچے ہیں اور آج ہم یہاں سٹے کریں گے کل صبح انشاء اللہ پر ہم یہاں سے نکلیں گے کراچی کے لیے اور اسلامباد راولپنڈی سے یہاں جو گرمی ہے بہت زیادہ فتا رہے ہیں ٹیمپریچر سبہ کے سوہ پانچ اور ہے اور ابھی ہم کراچی کے لئے نکل رہے ہیں اور یہ فیصلہ باد موٹر ویٹ رولادہ ہم لوگ کروس کر رہے ہیں اور یہ ہم لوگ 180 کلومیٹر ابھی تک ہم پڑ آئے ہیں اور یہ ہم نے عبداللہکیم کروس کیا اور بارش شروع ہو گئی ہے موسیقی بلی لبردست بارش ہو رہی ہے بہت لبردست موسم ہوں گے اور ابھی ہم لوگ بھولکان میں اتریں گے ہم لوگ وہاں ناشتہ وغیرہ کریں گے اس کے بعد پھر ہماری کی طرف پھریں گے بارش ہو رہا ہے اور بڑا زبردست موسم ہو رہا ہے تو سب کا پلین بند رہے کہ ہلوہ پوری کا ناشتہ ہو جائے گرم آگرم تو اس کے لئے ہم اب بھی اتریں گے ملتان میں توڑی دیر کے بعد اور ملتان میں ہلوہ پوری کا ناشتہ کر کے اس کے بعد پھر ہم کراچی کی طرف جائیں گے اور ایک چیز کا اور خیال رکھیں جب بھی آپ ڈورز پہ جاتے ہیں تو موٹر ویس پہ آپ نے عموماً دیان دیا ہوگا کہ جب آپ جا رہے ہوتے جہاں پہ موٹر ویس بلکل خالی ملتی ہے آپ کو جیسے سکر ملتان موٹر ویس عموماً خالی پڑی رہتی ہے تو اس پہ اگر آپ جا رہے ہوتے تو عموماً روٹ کی اوپر پرندے بیٹے ہوتے ہیں تو وہ اگر آپ اس کا ذرا دیان آپ نے رکھنا ہے کیونکہ ابھی میرے ساتھ چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوا لیکن خیر ملتان نے بچایا ایک پرندہ جو ہے وہ اتنا قریب آیا ہے کہ ونڈ سکرین پہ ٹچ ہو کے وہ نکلا ہے مطلب تو اس چیز کو آپ دیان میں رکھیں کیا کہ اگر آپ کو لگ رہے کہ آگے روٹ پہ پرندے بیٹے ہوئے تو آپ ان کو ہورن وغیرہ پہلے سے بجا دی آگرے تاکہ وہ آگے سے ہڑ جائے گا اگر ایک دم قریب آکھ ہے اگر آپ کی گاڑی قریب آتی ہے اور اس دوران وہ ہڑتی ہے تو وہ نکل نہیں پاتی کیونکہ گاڑی بہت زیادہ سپیڈ میں ہوتی ہے ایک سو بیس کی سپیڈ میں ہوتی ہے تو پرندے کوئی اتنا ٹائم ملتا نہیں کی وہ سامنے سے نکل جائے تو وہ آپ کی گاڑی پہ لگ سکتی ہے ونڈ سکرین توڑ سکتی ہے یا بدا نہ خواستہ ایک سوائز ایڈ کوئی بھی نقصان ہو سکتے ہیں لیکن یہ عموماً آپ کو ان جگہوں پہ زیادہ ملے گی جہاں پہ موٹر ویز آپ کو خالی ملے گی اور بارش جو ہے نا کنٹینیوزلی اپنی رفتار کی حساب سے چل رہا ہے ابھی تک کم نہیں ہوا ہے لیکن آگے جو بادل دکھ رہے تو مجھے لگ رہے مزید بارش آگے اپنے کو ملے گی ابھی ہم کا ملکان تکلی کا تیس کلومیٹر رہے گئے اور بارش زبردست واری ہو رہی ہے آگے ملکان کا جو ہے یہ آنا دا رہا ہے یہاں سے وہ پورا بادل بادل ہی بادل ہے اور عموماً موٹر ویز پہ بارش کا اپنا مزہ ہے بہت ہی مزات ہے اور سفر بڑا خوشگوار گزرتا ہے اور میں جب نکل رہا تھے اسلامباد سے تو میں یہ سوچ رہا تھا گیار مجھے راستے میں اگر بارش ملتی ہے تو بہت زیادہ مزہ آئے گا اور میرے خان میں میری دعا قبول ہو گئی ہے کیونکہ فیصلہ باد سے مسلسل مجھے بارش مل رہی ہے اور ابھی الموسٹ 35-40 کلومیٹر کے آس پاس رہ گیا ہے ملکان لیکن مسلسل مجھے بارش مل رہی ہے الموسٹ میں 200 کلومیٹر سے چلا ہوں تیس کلومیٹر کے باند ملتان ہے اور ملتان میں ہم اتریں گے پھر ناشتہ بغیرہ کریں گے اور وہاں سے سوہن حلوہ لیں گے لیکن موسم بڑا بہترین بہت زیادہ موسم جب آپ ڈرائیف کرتے ہیں اور بارش ہو رہی ہو گئی ہے تو اس سے یہ کہ موسم کافی اچھا ہو جاتا ہے جب ہم ملتان کے لیے اتر رہے ہیں یہاں پہ ناشتہ کریں گے اور حلوہ وغیرہ لیں گے اس کے بعد پھر ہم کراچی کے لیے نکلیں گے موسیقی 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 ہم ملتان سے ابھی نکلے ہیں کراچی کے لیے ملتان میں ہم نے بریکفاسٹ کیا موسیقی ہلوہ پوری اور چاہے ہم نے پی کہ موسیقی موسیقی اگر آپ پھائیں اور موسیقی عیقی موسیقی موسیقی اچھا ہو رہا ہے موسم ملتان میں تو کافی بارش ہوئی تھی لیکن ابھی ہم موڈروے پہ آئے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا لگ رہے کہ زیادہ نہیں ہوئی ہے بارش ابھی تک ٹوٹل جو ہم چلے ہیں صبح سے 247 کلویٹر چلے ہیں اور ٹائم ہو رہا ہے آٹھ بچ کر 29 منٹ تقریباً پورا ایک گھنٹہ ہمارا ملتان میں بھی لگ ہے ایک گھنٹے میں ہم نے ناشتہ وغیرہ کر رہا اور ابھی ہم نکلے ہیں گناچی کے لئے ابھی ہم سکر ملتان موٹروے پہ سفر کر رہے ہیں اور صبح سے تقریباً 579 کلویٹر بھی تک ہم لگا چکے ہیں اور بڑا زبردست سفر جا رہا ہے بڑا بہترین سفر جا رہا ہے ہم نے سٹے بھی لیا تھا توڑی دیر کے لیے اور اس کے بعد ہم نے پیر اپنی سفر کو کنٹینیو کیا اور ابھی جو سکر کا جو ڈسنس یہاں سے رہ رہے ہیں وہ تقریباً 70 کلویٹر فاصلہ رہے گیا اور اس کے لئے میں ڈور کے حوالے سے کچھ بتانا چاہوں گا کہ جب بھی آپ ڈور پہ جائیں تو ایک اپنے ساتھ ایک بیگ بنا کے رکھیں جس کے عطر آپ نے مختلف قسم کے ٹولز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اسے پیچکس بلاس کٹر مختلف چیزیں جو پانے وغیرہ ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ میں رکھنے ہیں اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا اگر راستے میں خدا نخواہ صاحب کی گاڑی کا بمپر وغیرہ یا کوئی بیگ سوائزیٹ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ آتے ہیں تو آپ اس سے اپنا کام کر سکتے ہو تو وہ ڈول آپ کو کام آ سکتا ہے راستے میں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ اپنے ساتھ ائر بمپ لازمان رکھیں اگر آپ نوڈرن ایریس کی طرف جا رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ ائر بمپ لازمی رکھیں کیونکہ وہاں پہ آپ کو لازمان ضرورت پڑھ سکتی ہے کیونکہ جب عموماً بارش ہوتی ہے تو پہاڑوں سے جو پتر ہوتے ہیں وہ نوکیلے ٹائپ کے پتر ہوتے ہیں جو کی نیچے بہے کے آ جاتے ہیں پانی کے ساتھ تو وہ پھر آپ کے لئے مسئلہ بن سکتا ہے کیونکہ وہ ایک کم اگر ٹائر وغیرہ پہ لگتا ہے تو وہ ٹائر کاٹ سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کا ٹائر ڈیمیج ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی جب میں آ رہا تھا تو میرے ساتھ یہ ایکسپیرنس ہوا ہے پتر سے تو بہرحال یہ چیزیں آپ اپنے ساتھ لازمان رکھیں اور ایک اپنے ساتھ آپ کولر وغیرہ رکھیں پانی کا کیونکہ راستے میں نورملی جو پانی ہوتا ہے وہ زیارتر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر بندہ یوز نہیں کر سکتا کیونکہ جب پانی چینج ہوتا ہے تو آپ کی اس کے ساتھ طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے تو آپ اپنے ساتھ پانی لے کے آ جائے کریں یا اگر پانی نہیں لے کے آ سکتے تو پھر آپ منرل وارڈر کا استعمال کریں جو فائیب اور سکس لیٹرز کے جو آتے ہیں بڑے کین وہ آپ لے کے گاڑی میں رکھیں تو وہ ساتھ میں رکھیں اور یہ ضرورت کی جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ آپ لازمان اپنے ساتھ رکھیں اس سے یہ کہ آپ کا جو سفر ہے وہ آرامدہ گزرے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی گاڑی کے اندر سپیر ویل وہ بلکل نیا ہونا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی گاڑی کا ایک ٹائر خراب ہو جاتا ہے ڈیمیج ہو جاتا ہے یا کبھی پتر وغیرہ سے کھڑ جاتا ہے جو کہ ریپیرے بل نہ ہوں تو یہ کہ آپ کا جو سپیر ویل ہے وہ پھر کام آئے گا کیونکہ میں نے ابھی سپیر ویل ابھی میں نے دوسرا جو ویل میں رہا بڑا ہوا تھا وہ میں نے لگا دی ہے ابھی تک الحمدللہ بلکل بہترین چل رہے ہیں تو یہ ان چیزوں کا آپ لازمان خیال رکھیں اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو سفر ہے وہ آرامتہ گزرے گا اس کے علاوہ جو سپیشلی نوترن ایریز ہیں وہاں پہ میں نے کافی ساری جو گاڑیاں دیکھی ہیں جو کہ لوگ بہت زیادہ اس کے اندر آور سپیڈنگ کرتے ہیں اس میں آور سپیڈنگ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دم اگر آپ آور سپیڈ کرتے ہیں اور سامنے سے کوئی پتر وغیر آجاتا ہے یا کوئی کٹا وغیر آتا ہے تو اس میں جب آپ بریک لگاتے ہیں سپیڈ سے تو اس سے بھی آپ کا جو ٹائر ہے وہ کٹنے کے چانسز زیادہ ہیں تو اس لیے اس کا بھی آپ لازمان خیال کریں ان چیزوں کا تو بہرحال آپ اپنی طرف سے گیر کریں باقی جو ہو گا وہ تو لازمان ہو نہیں ہے لیکن آپ اپنی طرف سے اگر خیال کرتے ہیں تو وہ اس میں یہ کہ آپ کے جو زیادہ نقصان ہیں اس سے آپ بچ سکتے ہیں کیونکہ میں نے دیکھے نورملی کسی کے بہت زیادہ وہ جو جمب کے اندر ٹائر وغیرہ لگتا ہے تو ان کی کافی بندیں جو ہیں میں نے دیکھیں جن کے ٹائر وغیرہ کٹے ہوئے تھے تو اسی وجہ سے کہ وہ نوردرن ایریاز میں اور سپیڈنگ کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں پہ جمب ہے یا نہیں ہے اور وہاں پہ جب جمب قریب آتے وہ ریکم بریک لگا دیتے ہیں تو اس بریک کے ساتھ وہ ٹائر وغیرہ ان کا کٹ جاتے ہیں تو اس صورت میں پھر آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کا پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ زائع ہو جاتا ہے تو اس لئے تھوڑا سا گر آپ کیرفولی چلاتے ہیں تو اس میں آپ کو زیارت در فائدہ ہوگا اور ابھی بس سکر الموسٹ قریب ہے ساڑھے گیارہ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور ابھی میں تقریباً ایک گھنٹہ میں لیٹ ہوا ہوں اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ملتان گیا تھا ملتان میں ہم لوگوں نے صوبہ ناشتہ کیا اور کچھ ہلوہ بغیرہ ریکوائرمنٹ دی وہ لیا کھویا لیا کھویا یہاں کا بڑا بہترین ہے بڑا اچھا وہ جو بٹھائے ہوتی ہیں کھوئے کی وہ بڑی زبردست ملتی ہے یہاں پہ تو وہ لیا اس کے بعد ہم لوگ نکلیں تو تقریباً ایک گھنٹہ ہمارا اس میں لگا تھا سکر پہ ہم لوگ ابھی اتر گئے ہیں اور ٹائم بارہ بچ کر ایک منٹ ہو رہا ہے اور موسم بادل بادل چائے میں لیکن بارش کا دور دور تک ہمکان لگ نہیں ہے بہارال آگے دیکھتے ہیں شاید ہمیں کوئی ایریا میں بارش ملے سب سے پہلے تو پیٹرول ریفیل کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے کیونکہ پیٹرول آلماس زیرو ہو گیا میرا آپ دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں graphifier 貌 یہ جدہ ریسٹورینٹ ہے جو کہ موروں کا ٹھولتا تھا جیسے آپ کروس کریں گے تو اس کے بعد ہی اٹھے ہاتھ پہ بناوا ہے اور یہاں کے کھانا وغیرہ بھی آپ کو کھا سکتے ہیں مناسب ریٹ ہے فیملی ہال بھی بناوا ہے اور جنڈز بیٹھنے کی جگہ بھی ہے یہ مورو ٹھولپلاڈا ہم نے کروس کر دیا تھا اور ٹائم ہو رہا ہے ابھی دو بچ کر پچاس پنٹ تو اگر آپ توپیر کا وہاں سے آپ صبح نکلتے ہیں مثال کے تو آپ یہاں پہ تقریباً دو ڈائی بجے پہنچ جائیں گے تو مورو ٹھولپلاڈا کروس کرنے کے بعد یہ ہے الجدہ ریسٹورنٹ الجدہ ریسٹورنٹ کے نام سے ہے یہاں پہ آپ لنچ کر سکتے ہیں اور پیسے بھی مناسب ہیں ان کے پاس دال سبزی چکن کڑائی اور باقی جو ہے نا آپ آرڈر بھی اور چیزیں بھی کر سکتے ہیں آپ اور چائے بھی ہے جیسے کہ میں نے بھی اس سے یہ چائے بروا لیا کیونکہ یہ صبح سے ختم ہوا تھا تو میں نے برا کوئی جگہ ہے یا اچھی سی تا کہ میں چائے اس کے انتر بر دوں کیونکہ لانگ ڈرائیف ہے تو لانگ ڈرائیف کے اندر اگر آپ چائے کے شوقین ہیں تو پھر آپ یہ کپ ساتھ میں رکھیں اگر کافی کے شوقین ہیں تب بھی آپ رکھیں کیونکہ لانگ ڈرائیف ہے تو چلو تو تھوڑا بہت ساتھ میں یہ چلتا رہتا ہے تو یہ کی طرح سفر بھی صحیح کرتا ہے تو یہ کی جگہ بھی مناسب ہے آپ یہاں پر بھی لنچ کر سکتے ہیں جب ہم لوگ ہے ایدر آباد پہنچ گئے ہیں اور چار بچ کر انتالیس منٹ ہو رہے ہیں یہ ہم لوگ کراچی موٹروے ٹول بلادہ پہنچ گئے ہیں اور یہ ٹائم ہو رہا ہے چھ بچ کر اٹھارہ منٹ ہم لوگوں نے پہنچنا تھا لیکن ہم ملتاند ایک گھنٹہ ہم نے وہاں اسٹے لیا تھا اس لئے ایک گھنٹے کی حساب سے ہم لوگ پہنچے ہیں چھ بچ کر اٹھارہ منٹ ہم لوگ خیر خیریوں سے پہنچ گئے ہیں اور تقریباً چھے اٹھارہ پہ کراچی موٹروے ٹول بلادہ پہ ہم نے انٹری کر دے تھی اور بڑا زبردست سفرہ بہت ہی مزایا اور تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ چینل پہ ابھی نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام تر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تر محسانی پہنچ سکیں اور میں ابھی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا لیکن اجازت چانے سے پہلے میں تھوڑی سی چیزیں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ سفر پہ جب بھی آپ لوگ نکلیں کسی ٹور پہ تو اپنی پوری تیاری کے ساتھ نکلیں اپنا ساتھ پورا سامان مغیرہ ہر چیز کمپلینٹ لگے جائیں کھانے پینے کا جو سامان آپ کو کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کو پورے پاکستان میں کئی بھی یادیں آپ کو ملی آتا ہے اس کے علاوہ آپ کو نورملی میں نے دیکھے ہیں لوگوں نے اپنی کمبلیں بھی گاڑی میں ڈالی ہوئی تو میری خان میں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ بھی آپ کو پورے پاکستان میں ہر جگہ یہ چیز آپ کو بہ آسانی مل جاتی ہے اور یہ رضائی کمبل تکیاں وغیرہ یہ سارے چیزیں آپ کو بہ آسانی مل جاتی ہے کیونکہ میں خود اپنے ساتھ کچھ چیزیں لے کے گیا تھا لیس اور اس طرح کی چیزیں میں عموماً گاڑی میں رکھتا ہوں تو وہ ساری استعمال نہیں ہوئی کیونکہ بچے جب وہاں پہ چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ ہمیں یہ لے کے دو جو گاڑی میں چیزیں پڑی ہوتی وہ نہیں کھاتے تو اس لئے ان کو ہر جگہ کی حساب سے الگ الگ چیزیں لے کے دینی پڑتی ہے تو میری خیال میں یہاں سے کوئی چیزیں لے جانے کی ضرورت نہیں جہاں پہ آپ رکھتے ہیں پیٹرول پمپ ہیں یا کسی بھی ریسٹورنٹ میں رکھتے ہیں تو وہاں کے حساب سے جو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ اپنے فیملی کو لے کے دیا کریں اگر آپ کراچی سے ہی پوری گاڑی بر کے لے جاتے ہیں تو وہ پھر بچے وغیرہ شوق سے نہیں کھاتے کیونکہ عموماً بچے جب چیزیں دیکھتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے کہ یہ چیزیں لے لیں تو وہ جب لیتے ہیں تو وہ شوق سے کھا لیتے ہیں لیکن گاڑی میں جو چیزیں بڑی ہوتی ہیں وہ نہیں کھاتے ہیں وہ ایک دفعہ دو دفعہ کھالیں گے اس کے بعد اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو یہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ ایکسپیرنس شیئر کرنا چاہتا ہوں اور ہاں اگر آپ فرنڈز میں جانا چاہتے ہیں تو اس میں تو پھر مسئلہ نہیں ہے پھر آپ یہاں سے چیزیں لے لیں ساتھ میں کیونکہ اس میں تو پھر راستے میں آپ کو کام آئے گی تو فرنڈز میں اگر آپ ہے تو آپ لے سکتے ہیں لیکن فیملی کے ساتھ اگر آپ آئے ہیں تو زیادہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اتنی چیزیں لے لیں کہ یہاں سے عدر آباد تک چل جائیں بس بہت ہے بچوں کے لیس کے حوالے سے ہوئے ہیں بسکٹس کے حوالے سے ہوئے ہیں جو جو چیزیں ہیں آپ راستے سے لیں گے تو بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں بہن اس کو تو باقی میں ابھی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اور اپنی بہت ساری دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں موسیقی 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 موسیقی